شہباز شریف خاندان کے لیے تحقیقات کا دائرہ کار مزید وسیع بیٹوں کے بعد اہلیہ اور صحابزادیوں کو بھی نیب کا بلاوا نصرت شہباز حمزہ جویریہ اور رابیہ شریف کی تلبی حمزہ شہباز کو سولہ اپریل نصرت شہباز کو سترہ اپریل کو بلا لیا رابیہ شریف اٹھارہ اور جویریہ شریف کو انیس اپریل کو پیش ہونے کی ہدایت آمدن سے زائد اساساجات کیس میں پوچھ کچھ ہوگی شہباز شریف فیملی سے آمدن سے زائد اساسوں کی پوچھ کچھ ہوگی شہباز شریف پر اہلیہ کو کروڑ روپے کے اساس سے وطور تحفہ دینے کا الزاب نصرت شہباز کو پانچ کروڑ ستانول لاکھ بہتر ہزار کی رقم تحفے میں دی نصرت شہباز کے نام کسور اور فیروز والا میں آٹھ سو دس کنال قیمتی زمین کا بھی انکشاب شہباز شریف کی جانب سے دوہزار تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان مختلف ٹرانزیکشنز کے ذریعے رقم منتقل کی گئی نیب زرائے رمضان چگر ملز کیس میں جالی عوامی سروے کا معاملہ نیب نے جالی سروے کے لیے بنائے گئے فارمز قبضہ میں لے لیے جالی سروے کو تحقیقات ریکارڈ کا حصہ بنانے کا فیصلہ مقدمے میں نامزد اٹھارہ افراد کو بھی شاملے تفتیش کرنے پر غور حنیف عباسی کی رہائی کا پروانہ جاری مچل کے جمع جانج پرتال کے بعد روبکار جاری مسلم لیگی رہنما کی رہائی کچھ دیر بعد متوقع جیل کے واہر لیگی رہنماوں خواتین سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد موجود حنیف عباسی کے بیٹے بھی جیل کے واہر منتظر حنیف عباسی کی رہائی پر خاجہ برادران اور آصف حاشمی کا خوشی کا اظہار حنیف عباسی، خاجہ سعاد، سلمان رفیق اور آصف حاشمی کی ملاقات نیپ کیسز سے متعلق ایک دوسرے سے گلے شکوے خاجہ سعاد رفیق بولے عمران خان نفسیاتی مریض بن چکے ہیں جھوٹے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں مشکل وقت گزر ہی جائے گا آصف حاشمی نے کہا بے روزگار لوگوں کو نوکریاں دینا میرا جرم ہے جھوٹے کیسز بنا کر جیل میں بند کر دیا گیا عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کا جاتی عمرہ میں معمول کا چیک اپ ذاتی مولش ڈاکٹر عدنان نے معاینہ کیا بلڈ پریشر اور شگر نارمل ڈاکٹرز کی تجویز کی گئی عدویات لیں ذہنی تناؤ کے باعث ڈاکٹرز کی جانب سے آرام کا مشورہ سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل قومی خزانہ بھرنے لگا تین لاکھ کے بجائے ساڑھے پینتالیس کروڑ روپے آئیں گے ذہنی انتظامیہ نے بائیس پیٹرل پمس کے نیلامی مکمل کر لی تمام پیٹرل پمس ساڑھے پنتالیس کروڑ روپے میں نیلام قبل ازی پمس کی لیز سے صرف تین لاکھ روپے آتے تھے ڈی سی سالیہ سعید کہتی ہیں کچھ پیٹرل پمس تین ہزار پچاسی ہزار میں بھی لیز پر تھے کوشش تھی نیلامی سے خزانے میں زیادہ سے زیادہ پیسے آئیں لش پش کی بجائے عوامی ریلیف پر توجہ ذہنی انتظامیہ کا ائر کنڈیشنر رمضان بازار نہ لگانے کا فیصلہ ڈی سی سالیہ سعید کہتی ہیں کفائل چیاری کے ساتھ عام بازار لگائیں گے اٹھائیس اشیاء پر عوام کو بھرپور ریلیف دیا جائے گا ائر کنڈیشنر کے لیے مختص رقم واسا ریونیو کی نشکاری ملازمین کو شوکاز نوٹسز نامنزو واسا ملازمین انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج دفتر میں کام بند کر کے ہرطال واسا فول یونین سی بی اے اہدداروں کی قیادت میں مظاہرہ محکمے کی نشکاری ملازمین کے معاشی قتل کے مترادر افسران بالا جواز شوکاز نوٹسز جاری کر کے مشکلات پیدا کر رہے ہیں گروپ لائف انچورنس ملازمین کی مستقلی کا مطالبہ وابتہ ایمپلائیز پیغام یونین بھی مطالبات کے لیے سڑکوں پر آ گئی چیرنگ کرانس پر مظاہرہ وابتہ انتظامیہ کے خلاف نارے بازی الڈی اے دفتر میں آتے زدگی کے واقعات کی انکواری کا معاملہ محکمانہ تحقیقات اب تک کیوں مکمل نہیں ہوئی انکواری ٹیبینل کا ڈی جی الڈی اے کو شوکاز نوٹسز عامنہ عمران خان کو سات روز میں پیش ہو کر جواب دینے کا حکم ٹیبینل نے نو سال قبل آتے زدگی واقعی کی ریپورٹ طلب کی تھی بینٹل ہیلتھ بورڈ میرکان اسمبلی کو شامل کیا جائے ڈیسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتالوں میں فرسٹ ایٹ کلینک قائم کیے جائیں پنجاب بینٹل ہیلتھ کا ترمیمی بل دوہزار انیس پنجاب اسمبلی میں جمع بل مسلمی قنون کے رکن رابعہ فاروقی کی جانب سے جمع کرایا گیا اب رنگ روڈ بھی سیف سٹی کے ریڈار پر ہوگا رنگ روڈ پر نصف کیمرے سیف سٹی سے منسلک کرنے کا فیصلہ سیف سٹی آتھارٹی اور کمیشنر کے مابین ملاقات میں معاملات تہپا گئے دو کروڑ روپے خراجات آئیں گے مانیٹرنگ کا فیصلہ گاڑی چوری کی بڑتی وارداتوں کے پیش نظر کیا گیا شہریوں کو مزر سہت تیل کھلائے جانے کا انکشاپ پنجاب فوڈ آتھارٹی کی کرول گھاٹی کے علاقے میں قاربائی جانوروں کی باقیات سے تیل تیار کرنے والے چھے یونٹ سیل دس ہزار تین سو بتیس لیٹر ناقص خردنی تیل برامت کر لیا پجابزاد مافیا کے خلاف زل انتظامی ان ایکشن سگیا انٹرچینج کے قریب گرینڈ آپریشن چار کنال سرکاری زمین کو واگزار کروا لیا گیا غیر قانونی دکانوں اور ٹرک اڈا کو ہٹا دیا گیا مضاحمت کرنے پر ٹرک اڈے کا ٹھیکے دار ظہیر الحق گرفتار عذریات کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ با وفاقی وزیرِ صحت کا ڈراب کی قیمتوں کے حوالے سے سپیشل آرڈٹ کا حکم وزارتِ قومی صحت کا آرڈٹر جنرل آف پاکستان کو خط محولیاتی علودگی کو کم کرنے کے لیے محولیاتی علودگی کو کم کرنے کے لیے عدلیہ آہم کردار ادا کر رہی ہے عدالتیں شہریوں کے بنیادی حقوق کی محافظ ہیں صاف پانی اور ہوا ہر شہری کا بنیادی حق ہے پنجاب جڈیشل اکیڈمی میں جسٹس جواد حسن کا ججز کو خصوصی لیکچر کینال روڈ پر کنکریٹ کی جگہ لوہے کا پل نصب جامعہ پنجاب کے نئے پیڈیسٹرین پل کا افتتہ پل کی تعمیر پر ستامن لاکھ چالیس ہزار روپے کی لاغت آئی میاں محمد رشید کہتے ہیں شہریوں کی تکلیف کے باعث ہنگامی بنیادوں پر پل کی تنصیب کی گئی پنج کی کمی نہیں دیگر منصوبے بھی جلد مکمل ہوں گے چندگڑ کی بھارتی خاتون ٹینہ نے جامعہ نئیمیہ میں اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کر کے پاکستانی شہری سلمان سے شادی کر لیا ٹینہ کا نیا اسلامی نام آئیشہ سلمان رکھ دیا گیا آئیشہ کہتی ہے ہندوستان میں سابق شوہر ظلم کرتا تھا پاکستان میں ام اور محبت سے رہوں گی ٹیکسٹائل انڈسٹری ملکی معیشت میں ریڑ کی ہڈی ہے پاکستان میں کپڑوں کی برامداد پینٹالیس فیصد ہے کپڑے کی سنت میں چین پہلے پاکستان پندروے نمبر پر ہے حکومت پانچ سال کے لیے نئی ٹیکسٹائل پالیسی بنائی گی چیئرمنٹ ٹاس فورس آن ٹیکسٹائل پالیسی ڈاکٹر سلمان شاہ کا ایکسپو سینٹر میں تقریب سے خطا سکینڈل کوین کی مشکلات کم نہ ہو سکی اداکارہ میرا کے نکاح پہ نکاح کیس کی سماعت پندرہ اپریل تک ملتوی فیملی عدالت نے حقائق کے برقس فیصلہ سنایا عتیق الرحمن کو جانتی نہیں ہوں میرا کا درخواست میں موقف عدالت میں حتمی بحث کے لیے بکلا کو آئندہ سماعت پر طلب کر دیا گھرے لو ملازمہ تشدد کیس قوال شیر میاداد بے گناہ قرار قوال شیر میاداد تحقیقات میں کسوروار نہیں پائے گئے پولیس نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی سیشن کورٹ نے عبوری درخواست زمانت واپس کر دی شیر میاداد کے خلاف تھانا سبزہ زار میں مقدمہ درج ہوا تھا یوکے واقعستان چیمبر آف کامرس کے وقت کا دنیا میڈیا گروپ ہیڈ آفیس کا دورہ نیوز رون سٹوڈیو سمیت دیگر شعبے دیکھے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ شاندار صحافتی خدمات کو مہمانوں نے سراحا موسیقی